بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا اے فلان تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرتے وقت نادل ہوتا ہے حضرت معاد بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا جو صورت قابع کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے اثار تاپا نوحی نور ہوگا اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لئے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا حضرت ابو وسائید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا جو جمعہ کے دن صورت قابع پڑے اس کے لئے دو چموں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے ایک روایت میں ہے جو شب جمعہ کو پڑے اس کے اور بیت اللہ کی یعنی قابع دلہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے حضرت ابو دندہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورت قابع کی پہلی دس آیتیں یاد کرے گا دچان سے محفوظ رہے گا اور ایک روایت میں ہے جو سورت قابع کی آخری دس آیتیں یاد کرے گا دچان سے محفوظ رہے گا